اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ اس سنسار میں کئی ایسی رہزمائی اور انوکھی گھٹنائی ہوئی ہے جن کے بارے میں آج تک پردہ نہیں اٹھا ہے یہ گھٹنائی آج کے مورڈن زمانے میں عدبت دکھ رہی ہیں دنیا کی کئی ایسی جگہ ہیں جہاں کی ہر چیز ایک اتحاس اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں انہی جگہوں میں شامل ہے مستری جہاں کے پرامیڈ عدبت اور انوکھے ہیں تو ویلکم بیک ٹو دن نولیجز ایورٹھنگ چینل میں پرامیڈ ایسی کلاکرتی اپنے جگہ میں سمیٹے ہوئے ہیں کی یقین کرنا مشکل ہیں کی آخر انہیں بنایا کیسے گیا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان پرامیڈز کی کئی انوکھی باتوں سے واقف کرائیں گے تو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو میں انت تک بنے رہیں مصر کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیولپ دیش تھا جو آج کے کسی موڈن شہر جیسا تھا لیکن مصر موڈن شہر جیسا دیکھنے والا آخر پرامیڈ میں کیسے بدل گیا مصر میں بنے ہوئے پرامیڈز عدبت ہیں جسے دیکھ کر آپ بلکل اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آخر انہیں بنایاں کیسے گیا ہوگا ایسا کہا جاتا ہے کہ پرامیڈز کو بنانے کے لیے چھ ہزار ہیکٹیئر کی پتھریلی زمین کو کٹ کر پلین بنانا شروع کیا گیا اور اس کے بعد بھاری بھر کم پتھروں کو کٹ کر انہیں جوڑنا شروع کر دیا گیا اگر ان پتھروں کے وزن کی بات کرے تو ان کا وزن قریب ایک کور کے وزن کے برابر تھا وہیں ان بھاری بھر کم پتھروں کو لانے لی جانے میں بھی آج کی طرح سویدھا نہیں تھی تو گرانائٹ سے سیکڑوں ٹن کے پتھر کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے تھے اگر ان پرامیڈز کی اونچائی کو دیکھا جائے تو یہ بارہ سے سترہ فیٹ اونچے ہیں بڑے بڑے پتھر کے ان بلوکس کو اتنی اونچائی پر کیسے چڑھایا گیا ہوگا ویسے ان پرامیڈز کے اندر تین چمبر بنے ہوئے ہیں جو گزب کی نکاشی سے بنائے گئے ہیں اور ان کے پیچ پتھروں کو کٹ کر راستہ بھی بنایا گیا ہے جسے گرانڈ گیلری کہتے ہیں ویسے یہ راستہ تین سو فیٹ لمبا اور تین فیٹ جوڑا ہے اگر اس میں لگے پتھروں کی بات کی جائے تو قریب تینس لاکھ سے بھی زیادہ پتھر ان پرامیڈز میں لگے ہوئے ہیں اگر ان پرامیڈز کے سٹرکچر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ بلکل سٹیک اور ایک جیسے انہیں کیسے بنایا گیا ہوگا وہی اگر ان پرامیڈز کی پوزیشن کی بات کرے تو یہ نورت کے ایک ڈگری کے پانچ سووے حصے میں ستھیت ہیں اور یہ تقنیق ہزاروں سال پرانی ہے جہاں مصر کے لوگوں نے اسے ہزاروں سال پہلے استعمال کیا تھا وہیں ہم لوگ اسے سترہوی صدی میں لے کر آئے ہیں موڈن زمانے میں بنی ہوئی بلڈنگیں اتنی مضبوط نہیں ہیں جتنے مضبوط مصر کے پرامیڈ ہیں اس کا اندازہ اتحاس کے اس گھٹنا سے لگا سکتے ہیں جب گردش راجہ الاجیز اور ایوبید سلطان سیکنڈ نے گیزہ کے ان پرامیڈز کو نشٹ کرنے کی کوشش کی اور ہزاروں سینکوں کو اس میں لگا دیا ان ہزاروں سینکوں نے دن رات کر کے ان پرامیڈز کو نشٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے اور ہار کر واپس لوٹے لیکن ان سینکوں نے ان پرامیڈز کو تو نشٹ نہیں کر پائے لیکن کہیں نہ کہیں اس کو ایسے داگ ضرور دے دیئے جو آج تک دیکھے جاتے ہیں اگر آپ ان پرامیڈز کے آکار کو دیکھیں گے تو آپ کو ان میں آٹھ طرح کے سائٹس دکھائی دیں گے آپ کو بتا دے کہ چار طرح کے سائٹس کو بنانا تو تھوڑا آسان تھا لیکن آٹھ طرح کے سائٹس کو بنانا بہت مشکل تھا اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ ان پرامیڈز کو بنانے میں 23 سال لگے تھے ویسے پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان پرامیڈز کو بنانے میں 23 لاکھ سے بھی زیادہ پتھروں کا استعمال کیا گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے 23 سال میں یہ پرامیڈز بن کر تیار ہو گئے تھے جبکہ اس سمائے نہ سٹیل تھا نہ ہی پہیئے تو انہوں نے رسیوں اور سٹون کے اوزاروں سے کیسے ان پرامیڈز کو بنا لیا ان پرامیڈز پر کئی سارے ریسرچ کیے گئے اور ان ریسرچ کے انصار ان پرامیڈز میں یوز کیے گئے پتھروں کے بلوگ ایسے فٹ کیے گئے تھے کہ ان کے بیچ ایک پتلا کا گز بھی اندر نہیں جا سکتا تھا اور ان کا شیپ چاروں طرف سے ہو بہو ایک جیسا دیکھتا تھا یعنی ان بڑے بڑے پتھروں پر بلوگ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑا گیا تھا کہ ان کے بیچ بلکل سپیس نہیں تھا اور نہیں یہ پتھر ایک دوسرے سے الگ الگ شیپ میں تھے اگر آپ کو مضبوط اور ٹکاؤ امارت بنانی ہے تو آپ کو اس کا شیپ ہیٹراجینیوس شیپ میں بنانا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں مستر کے وہ لوگ ہزاروں سال پہلے سے ہی جانتے تھے جنہوں نے ان پیرامیڈز کو بنایا تھا بتا دے کہ مستر کی پراشین لپی کو ہیروگلائپس کہا جاتا ہے اور جو یہ لپی ہیں اسے سب سے انوکھی اور ویوادت لپی کہا جاتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں موڈن چیزوں سے بنی ہوگی لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں کوئنسیڈنٹ سے بنی ہیں اگر مستر کے دو فیروز کی بات کرے جو ایک میں ہی جڑے ہوئے تھے تو اس میں سیتھی فرسٹ اور رامیس سیکنڈ ہیں ریسرچ کیا گیا تو ان کے سٹیچو کو عدبود بتایا گیا یہ سٹیچو جہاں چار ہزار سال پہلے ہاتھوں سے بنی تھی وہیں آج کے سمائے انہیں موڈن ٹکنالوجی سے بھی بنانا مشکل ہیں ویسے بتا دے کہ مستر کی اس طرح کی نکاشی اکیلی نہیں ہیں اس طرح کی عدبود کلا دنیا کی کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملی جن میں اسٹر آئیلینڈ، نازکا اور کسکو پرموک ہیں ان جگہوں کی دیواروں کو اس طرح بنایا گیا ہے جیسے مستر میں لگزر ٹیمپل اور دوسرے ٹیمپل کی دیواروں کو بنایا گیا ہے یہ نکاشی ایک سمان دیکھتی ہے مستر کے ان پیرامیڈز کا دنیا کی بھوگلک ستھیتی سے کہی نہ کہی سمبند ہے کیونکہ مستر کی نکاشی کی یہ عدبود کلا دوسرے دیشوں کی کلاو سے بلکل سٹیک میچ کرتی ہے اور اگر اس کو دھرتی کے میپ پر دیکھا جائے تو یہ ایک گولاکار شیپ بناتی ہے یہی نہیں اس پیرامیڈز کا سمبند سپیس میں موجود تارا منڈل سے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ تارا منڈل ہر 72 سال میں ایک ڈگری کسک جاتے ہیں اور یہ پرتوی کا چکر 26000 سال میں پورا کرتے ہیں وہی اگر پیرامیڈز کے چاروں کونوں کی بات کرے تو یہ کونیں سپیس میں موجود چار نقشتروں کو دکھاتے ہیں اور یہ نقشتر تورس، لیو، سکارپیس اور ایکوریس ہیں ویسے یہ پیرامیڈز دو ایکسس پر بنے ہوئے ہیں جنہیں نورت اور ساؤت ایکسس کہتے ہیں ساؤت ایکسس پر سفنکس بنا ہوا ہے اتیاز کاروں کا ماننا ہے کہ ان سفنکس کو پیرامیڈز کے بعد میں بنایا گیا ہے ویسے اس کے بارے میں سٹیک جانکاری دینا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس بات کا پرمان ابھی تک ملا نہیں ہے کہ سفنکس کو پہلے بنایا گیا یا پیرامیڈز کو اتیاز کاروں کے انسار گیزہ کے پیرامیڈز اور اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ پیرامیڈز سپیس میں موجود نقشتر کے پارے میں جانکاری دیتے تھے بلکہ سپیس میں گھٹیت ہونے والے ہر پہلو کی بھی جانکاری دیتے تھے یہی نہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان پیرامیڈز پر بڑھنے والی سورج کی روشنی سے بڑھنے والی پرچھائی سے سمائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے مستر واسی اس پرچھائی سے ہی سمائی کی جانکاری پرابت کرتے تھے سال دوہزار چودہ میں مستر کی وادی الزرف کوفہ میں پیتالیس سو ہزار پرانا پیپیرس ملا جس پر ہائیلائٹڈ لپی لکھی ہوئی تھی پرانے زمانے میں اس پیپر پر لپی لکھی جاتی تھی اور اسے سب سے پرانا پیپیرس کہا جاتا ہے پیتالیس سو سال پہلے جب اس سمائی کے راجاؤں کے دوارہ ان پیرامیڈز کا نرمان کیا جا رہا تھا تو ان پیپیرس کا استعمال ان پیرامیڈز کے بارے میں لکھنے کے لیے کیا گیا تھا جب ان پیپیرس پر لکھی گئی لپی کو اتحاسکاروں کے دوارہ پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ ان پیرامیڈز کو مجدوروں کے دوارہ بڑی کٹھنائی اور محنت کے ساتھ بنایا گیا ہے کیونکہ اس میں یوز ہونے والے لائم سٹون کو کافی دور سے لاکر بنایا گیا تھا کہاں جاتا ہے کہ ان پیرامیڈز میں استعمال ہونے والے بڑے بڑے بلوکس کو یہ مجدور دور دور سے لیٹتے تھے وہ بھی بینا کسی گاڑی کے اور پھر انہیں کافی اونچائی تک چھڑھانا ہوتا تھا اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان پیرامیڈز کو انسانوں نے ہی بنایا تھا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ ان پیپیرس کو ایجپٹ کی کیپٹل کہیرو کے میوزیم میں آج بھی سنبھال کر رکھا گیا ہے پتا دے کہ ان پیپیرس میں لکھی گئی لیپی کو ابھی تک پوری طرح سے پڑھا نہیں گیا ہے اور اس پر اب بھی ریسرچ کیا جا رہا ہے جیسے جسے ان پیپیرس کی لیپی کو پڑھا جائے گا اسی طرح ان میں موجود رہیسے اوپن ہوتے جائیں گے اس سے ان پیرامیڈز کے بارے میں اور کئی جانکاریاں نکل کر سامنے آتی رہیں گی ایجپٹ کے پیرامیڈز دنیا میں موجود دوسرے رہیسے اسے بلکل الگ ہے ان کا سمبند دنیا کی کسی ایک چیز سے نہیں ہے یہ کئی الگ الگ چیزوں سے سمبند رکھتی ہیں اتیازکار ان پیرامیڈز پر باری کسی ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں پتا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو مستر کے پیرامیڈز کے بارے میں جان کر آپ بھی سوچ میں پڑھ گئے ہوں گے کیونکہ آپ نے دنیا کی کئی عدبت چیزوں کو دیکھا ہوگا لیکن یہ کچھ ہٹکے ہیں دوستو اگر آپ ہم سے ان پیرامیڈز کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں اور زیادہ جانکاری چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل نالجز ایوریتھنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں